میری ٹیسٹ میں مارکس کم آئی میں فیل ہو گیا میری سیلیکشن نہیں ہوئی کیوں کیونکہ لوگ کرب تھے ٹیسٹ آسان نہیں تھا ٹیسٹ آؤٹ آف کورس تھا ٹیسٹ مشکل تھا وقت ٹھیک نہیں تھا حالات غلط تھے یہ تھا وہ تھا سٹاپ بلیمنگ کب تک آخر کب تک ہم اپنی گلتیوں کا ہم اپنے فیلیورز کا جو ہے والزام لوگوں پر حالات پر وقت پر دیتے رہیں گے قسمت پر دیتے رہیں گے ہم کب اپنی ذمہ داریوں ہیں کب تک ہم اپنے فیلیورز سے بھاگتے رہیں گے کب تک ہم اپنے کمفورٹ سون میں رہ کے صرف خود کو یہ سمجھاتے رہیں گے کہ نہیں میری کوئی گلتی نہیں تھی دوسروں کی گلتی تھی نہیں میری کوئی گلتی نہیں تھی وقت ہی غلط تھا میری قسمت ہی غلط تھی سٹوپ بلیمنگ گائز دیکھو تب تک ہم کامیاب نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے کمفورٹسوں سے بہا نہیں آ جاتے جب تک ہم یہ بات ریالائز نہیں کرتے کہ غلطی چاہے کسی کی بھی ہو فیچر میرا ہے کیریئر مجھے بنانا ہے تو مجھے ہی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت حالات لوگوں کو ہم کریکٹ نہیں کر سکتے ہم انہیں صحیح نہیں کر سکتے ہمیں خود کو کریکٹ کرنا پڑے گا ہمیں اپنی فیلیورز کا ذمہ دار خود کو ضرور ٹھہرانا چاہیے خود لینے چاہیے اپنی ذمہ داری جب ہم اپنی کہہ رہے کہ ذمہ داری خود لے سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے فیلیورز کیوں نہیں لے سکتے اپنے آپ پر کہ ہاں اگر میں فیل ہو گیا تو میری غلطی ہوگی میری محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی یا میں اس ٹیسٹ میں اس اگزیم میں اپنا وہ آوٹپوٹ نہیں دے پائی یا وہ آوٹپوٹ نہیں دے پایا کہ میری غلطی تھی دیکھئے جب تک ہم اپنے فیلیورز کا خود کو نہیں ٹھہرائیں گے ہم کبھی بھی اپنی سیٹسفیکشن سے جو ہم خود کو دیتے رہتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک تا میری کوئی غلطی نہیں تھی دوسروں کی غلطی تھی تب تک ہم باہر نہیں آئیں گے اور ہم کبھی بھی اس طریقے سے اپنے فیلیورز سے اپنے غلطیوں سے سیکھ نہیں پائیں گے وہ فیلیورز کس کام کا جس فیلیورز سے ہم سیکھ نہ پائیں جن مسٹیک سے ہم سیکھ نہ پائیں اور جب تک ہم اپنے فیلیورز سے سیکھیں گے نہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے فیل ہو جانا بری بات نہیں ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فیل ہو جاتے ہیں آپ کو برا لگتا ہے برا لگنا کوئی بری بات نہیں کیا ہوتا ہے کہ بلیں گے ہم تھوڑے سے دن رونے میں کوئی برائی نہیں ہے بڑا ہے اس چیز میں ہے کہ آپ ہار ماننے کے پیٹ چائیں کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ مجھے اگر اگر فیل ہو بھی گیا میں تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو دی ہے نا وہ لوگوں کے تانوں نے دیا لوگوں کے کامپلیمٹس نے دیا اگر باہر یہ رہنے دے تو اچھو تو ہو گئی نہیں تو اس بار بھی فیل ہوگا تو اگلی بار بھی فیل ہوگا تو تو کبھی پاس ہونے والے ہی نہیں ہیں تو دیکھیں جتنے مو ہوتے ہیں اتنی باتیں اب ہم لوگوں کا مو صرف ایک چیز سے بند کر سکتے ہیں وہ ہے ہماری کامیابی کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نالائک ہیں ہم پاس ہو رہی سکتے ہیں انہیں اپنی کامیابی کا مو بند کر سکتے ہیں تو ان کے تانوں کو آپ نے نیگٹیب نہیں لینا اب دیکھو دو باتیں ہو سکتے ہیں تو آپ ان کے تانوں کو نیگٹیب لی لے کے رونے بیٹھ جائیں کونے میں ان کو فیس کرنا چھوڑ دیں ان لوگوں میں جانا چھوڑ دیں کیونکہ وہ تانے دیتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں فیس کرنا سیکھیں جب تک کوئی چیز آپ فیس نہیں کریں گے وہ مشکل آپ کی لائف سے نہیں ٹلے گی وہ آپ کا ڈر آپ کے فیلیورز آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پائیں گے ان چیزوں سے آپ اس ڈر میں ہی رہ جائیں گے آپ ڈپریسٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس یہی دو چوائسز ہیں یا تو ان کو فیس کر کے آگے بڑھنا سیکھیں یا پھر ڈپریسٹ ہو کے رہ جائیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگ تانے دیتے ہیں جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کر نہیں سکتے آپ کی اندر میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے اس آگ کو آپ نیگٹیو لی نہ لو اس آگ کو آپ ایک پوش سمجھو ایک وہ پوش جو آپ کو ایک پوش دے رہے کہ آپ اپنے فیلیورز سے اٹھ کر اپنی منزلی طرف بڑھیں آپ اور زیادہ محنت کریں آپ میں اور زیادہ پیشن ہو کہ لوگ اگر مجھے تانے دے رہنے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا تو میں انہیں کر کے بتاؤں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اس چیز کو پوزیٹیو لی لیں ایک پوش سمجھ کر لیں ایک موٹیویشن سمجھ کر لیں کہ لوگ آپ کو جتنے تانے دیتے ہیں تو وہ دیتے رہیں اب ان کا موت ہو میں اپنی کامیابی سے ہی بند کر آنگا کہ یہی ایک پوزیٹیو تھنگ ہے جو آپ کو اپنی فیلیورز سے اوورکم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گی اپنے فیلیورز سے اپنے مستک سے سیکھنے کی اور دوسری بات میں بتا دوں آپ کو کہ جو لوگ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں وہیں آگے بڑھ کر کامیاب ہونے کی ہمت رکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیلیور فیس کرتے ہیں آپ اکیلے ایک انوکھ انسان نہیں جو فیل ہوئے ہیں اور آپ فیلیورز کو فیس کر رہے ہیں فیس کرنا سیکھیں جب تک آپ مشکل کو فیس نہیں کریں گے وہ مشکلیں آپ کے منزل سے ہٹیں گی نہیں وہ رکاوٹیں ہٹیں گی نہیں اور آپ آگے بڑھیں گی نہیں ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ فیل ہونے کے بعد اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں یہ جگرہ سب کے پاس نہیں ہوتا تو بس خود ذمہ دارے لو اپنے فیلیورز کی محنت کرنا سیکھو اور ان تانوں کو ان کمپلیمنٹس کو ایک از پاک سمجھ کے لو اور آگے بڑھنا سیکھو اب اٹھ بھی جاؤ اور ہمت کرو چلنا سیکھو کانگریچیلیشنز میرے دوست اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے ہو فیلیور کے بعد بھی اگر تم آگے بڑھنے کی ہمت رکھتے ہو تو کانگریچیلیشنز تم اس ایک پرسن انسانوں میں سے ہو جو اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں اور کامیاب ہونے کی بھی